کسان بھائیو سلام علیکم ورحمت اللہ ایٹی سی آرگینک کی طرف سے میں ہوں آپ کا بھائی رائع اعظم اللہ سے امید ہے کہ آپ صحیح اور ایمان کی بہترین عالتوں میں ہوں گے میرے محترم کسان بھائیو پیسٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ کے حوالے سے آج کا میرا موضوع ہے کہ میں آپ کو گھر میں ایسی پیسٹی سائیڈ بتاؤں جو آپ کے پودوں کو نیوٹرینٹ بھی فراہم کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں کہ امریکن سونڈی کنٹرول نہیں ہوتی یہ پیسٹی سائیڈ اس کو بھی کنٹرول کرے گا اس موضوع پر آج میں گفتگو کروں گا اور بقیدہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاؤں گا میرے بھائیو انتہائی سستہ اور آسان نسکہ ہے لیکن سستہ سمجھ کر آپ نے ویڈیو کو سکپ ہرگز نہیں کرنا ہے کیونکہ میں آج جو پیسٹی سائیڈ آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ اپنی فصل کو شروع سے لے کر آخر تک ہر ہفتے سپریہ کرتے رہیں انشاءاللہ کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف آگے بڑھا جائے اگر آپ ایٹی سی آرگینک پر فسٹائم وزر کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کی فارمنگ کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایسی ویڈیو بنا کر بھیجوں جس پر میرے فارمر بھائی زیادہ سے زیادہ فیدہ حاصل کر سکے تو آئیے میں آپ کو اس کا پراسس دکھاتا ہوں چیزیں بتا دوں آپ کو میرے بھائیو کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے صرف دو چیزیں دو چیزیں استعمال کرنے سے آپ کی پیسٹی سیڈ انشاءاللہ بہترین بنے گی صرف اس کا پراسس ہے پہلی چیز بھائیو ہے لسی دودھ ہے دودھ سے بنتی ہے دہی دہی سے بنتی ہے لسی ایک بات یاد رکھیں کہ لسی اتنی زبردست چیز ہے کہ میں دودھ سے بھی ای ایم ون بنائے ہوں اس کے بعد دہی سے پیسٹی سائی اور فرٹی لیزر بناتا ہوں اس کے علاوہ نیوٹرینٹ بھی بنتے ہیں اس میں سے اور اس کے بعد آخری نمبر آتا ہے لسی کا لسی سے پیسٹی سائیڈ اس طرح کی بنتی ہے سنڈی پر سپریگ کریں پانچ منٹ کے اندر اندر سنڈی مر جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور فیدہ بتا دوں کہ لسی والی پیسٹی سائیڈ جو ہے یہ آپ کے پودے کو نقصان نہیں دے گی بعض پیسٹی سائیڈ ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں میں امرت دارہ کے نام سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کافور اور جوائن اس کا ساتھ استعمال ہوا تھا جو دوست وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میں لنک اس کا بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے وہ پیسٹی سائیڈ بنائی تھی اس کی ڈوز تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی تھی تو وہ پودے جو جس کی کمپلیں بالکل نکل رہی ہوتی ہیں وہ کمپلیں مرجا جاتی ہیں لیکن یہ پیسٹی سائیڈ آپ کو اتنا فیدہ دے گی کہ جتنی بھی زیادہ اگر کوئنٹی میں یہ ہو جائے سپری تو پودے کے اوپر کوئی اس کا غلط اثر نہیں پڑے گا یہ بیمار نہیں ہوگا اور سڑے گا نہیں بلکہ آپ کا پودہ زیادہ گروت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیسٹی سائیڈ اس کے اندر جو زہر بنے گی وہ سنڈی تک کو ختم کر دے گی دوسری چیز بھائیو اس کے اندر آئے گی تامبہ میرے پاس ایک شیشے کا جار ہے اس کے اندر میں لسی رکھوں گا دس سے پندرہ دن اس کے اندر میں نے تامبہ ڈال دینا ہے اوپر سے اس کو میں کپڑے سے یا اس کا جو کاک ہوگا اس سے ہلکا سا بند کر دینا ہے تاکہ باہر سے اکسیجن بھی اس کو ملے اور اندر یہ فرمیٹیشن بھی کرتا رہے تو پندرہ دن کے بعد بھائیو پراسز مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈوز کتنی ہے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا ابھی میں آپ کو اس کا پراسز دکھاتا ہوں آئیے میرے ساتھ رہیے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے یہ دو تین بوٹل جو ہیں لسی کی بھر لی ہیں اور یہ دیکھیں اس کا پریشر موسیقی موسیقی جی تو میرے دوستو امید ہے کہ آپ کو پراسز بھی پسند آیا ہوگا اور بلکل سمپل اور آسان سا پراسز ہے ابھی میں آپ کو اس کی ڈوز بتا دوں کہ ڈوز آپ نے پر لیٹر یا کہ پر ٹینکی کتنی رکھنی ہے اس کی ڈوز بیس لیٹر والی ٹینکی میں اگر آپ بیس لیٹر پانی ڈالتے ہیں تو اس میں سے آپ ایک لیٹر یعنی انیس لیٹر پانی ڈالیں ایک لیٹر آپ اس پیسٹی سائیڈ کا ڈالیں تو یہ آپ اپنے کراپ پر سپریے کر سکتے ہیں بہترین نتائج آئیں گے انشاءاللہ یہ تھی آج کی نفارمیشن اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے فارمر کا بھی اس ویڈیو میں فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کا لنک دوسرے فارمر کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگلی ویڈیو میں پھر آذر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ